تو اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ ٹھیک تھا گئے امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے آج کا جو ولوک ہے میجرمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی جیسے آن لائن میجرمنٹ بھیجواتا ہے جیسے مثال کے طور پر پاکستان سے بھار ہیں یا کراچی میں ہیں وہ آنی سکتے شاپ پہ آن لائن کے حوالے سے میجرمنٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں کہیں پہ بھی مثال کے طور پر پنجاب میں یا کے پی کے میں لاہور میں مطلب ووٹ ایور ایکس ایکٹر کے حوالے سے میں بول رہا ہوں کہ میجرمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے تو اس حساب سے آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ گھر بیٹھے بھی میجرمنٹ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو کہیں آپ کو قریبی دکان پہ بھی جانا نہیں پڑے گا یا کے ہم قریبی دکان پہ جا کے میجرمنٹ کروا کے پھر آپ کو پروائیٹ کروائیں تو آج کا ولوگ میجرمنٹ کے حوالے سے تو میجرمنٹ کرنے کا سٹارڈنگ کرتے ہیں تو ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ اور میں آپ کو پھر طریقہ کار بتاتا ہوں میجرمنٹ سب سے پہلے جو ہے پرینس کورٹ کا میجرمنٹ لینا ہے دیکھیں میجرمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں یہ طریقہ کار ہے اس کا یہاں پہ آپ نے انچی ٹیپ رکھا ہے اور کتنی آرہی ہے مثال کے طور پہ یہ آرہی ہے تقریباً ٹوئنٹی نائن ٹھیک ہے اب باری ہے چیسٹ کی تو چیسٹ ہمیں لینا ہے اور یہ باڈی ناپ کیلاتا ہے اور فیبرک کا ناپ نہیں ہوتا ہے باڈی ناپ ہوتا ہے یہ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں چیسٹ کا سائز جو آرہا ہے ان کا فورٹین ہاف آرہا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اسی طریقے سے ویسٹ کا جو سائز ہے وہ دیکھیں یہ سائز آتا ہے ٹھیک ہے یہ باڈی ناپ کہتے ہیں اس کو اب آگیا یہ ہپ ہپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے جو ہپ کا جو سائز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہپ کا سینٹر ہے تو اس طرح جو ہے اس کا یہ میجرمنٹ آرہا ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب باری آتی ہے شوڑلر کی اب شوڑلر آپ اس طرح ناپیں گے حسال کے طور پہ آپ یہاں سے لے کر اور یہاں تک آپ نے ناپ دیا تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ آگیا اور اسی طریقے سے ایک ہاتھ یہاں رکھ کر اور آپ نے سلیفز کا ناپ ایسے لینا ہے تو یہ ناپ اس کی آگئے اور لاسٹ میں جو ہے وہ کولر ہوتا ہے تو کولر بھی آپ دیکھ لیجئے یہ لاسٹ کا کولر کا سائز اس طرح آتا ہے یہ پوری باڈی میجرمنٹ پرنس کوٹ کی ہو گئی اچھا اب آپ آجائیں کرتے پہ کرتے کی جو لمبائی ہے وہ آپ سیم ایسی کریں یہ سمجھ لیجئے گھٹنا ہے گھٹنے سے لمبائی آگئی آپ کی وہی لیند جو آپ کے شوڑلر تک ہے وہ لیند آگئی ہے تو باقی طریقے کار جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے پچھلی پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ جیسے باڈی کو میں نے نہ پا ہے یہ کہلاتا ہے باڈی میجرمنٹ تو آن لائن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی میں سائز کیسے دوں تو سائز کا طریقے کار یہی ہوتا ہے تو اب لوگ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں صحیح سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ لوگ نہیں سمجھے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کو اور طریقے کار صحیح بتا دوں گا باقی بیس طریقے کار جو ہے یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو یہ باڈی میجرمنٹ ہوتا ہے میں بار بار آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے باڈی میجرمنٹ کلاتا ہے یہ فیبرک میجرمنٹ نہیں کلاتا اچھا اب آپ کو میں فیبرک کے حوالے سے بھی بتا ہوں فیبرک کا بھی میجرمنٹ کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اچھا گائز میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں جیسے کچھ لوگ باڈی ناب نہیں لے پاتے تو میں فیبرک کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ فیبرک کے اوپر رکھ کر آپ میجرمنٹ کیسے کر سکتے تو سپوز دیکھیں یہ ایک واسکٹ ہے یہ سمجھ لیں واسکٹ سلیوی ہے اب آپ کے مثال کے طور پر آپ کے پاس واسکٹ گھر میں موجود ہے اب آپ کو دکاندار کو جو ہے سائز بھیجنا ہے بھلے باڈی میجرمنٹ نہیں بھیج سکتے آپ تو آپ کو اس طرح بھی نابنا کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو طریقے کار بتاتا ہوں تو سائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں انچی ٹیپ رکھا ہے یہاں سلائی ہوئی ہوتی ہے شوڑڈر پہ تو یہ آپ نے لمبی لے کر جہاں پہ واسکٹ ختم ہو رہی ہے مثال کے طور پر 28 پہ یہ ختم ہو رہی ہے تو یہ آگئی واسکٹ کی لمبائی ٹھیک ہے گائز اب باری آتی ہے چیز کی سو گائز دیکھیں یہ چیز کا سائز ہے پہلے لمبائی آگئی اب چیز کا سائز ہے چیز کا سائز میں آپ یہ دیکھیں شیپ دیکھ لیں واسکٹ کا یہ آپ نے انچی ٹیپ یہاں پہ رکھنا ہے اور یہاں پہ ختم کر دیں مثال کے طور پر اس کا جو واسکٹ کا جو چیز ہے وہ 20 آ رہا ہے ٹھیک ہے اب باری آتی ہے ویسٹ کی تو گائز دیکھیں یہ ویسٹ سائز آگیا پہلے ہم نے لینٹ لی تھی سیکنڈ چیز لیا تھا اب جو ہے ویسٹ کا سائز ہے ویسٹ سائز یہ دیکھیں یہاں پہ رکھنا ہے اور انچی ٹیپ یہاں پہ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے 19.5 آ گیا اب باری آتی ہے شولڈر کی شولڈر کا جو ناب لیتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے واسکٹ کو یہ پکڑنا ہے اور یوں فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے میں یہ آسانی ہوگا تو شولڈر کا آپ کا سائز بالکل پروپر آ جائے گا اب دیکھیں یہ آپ نے سائز یہاں رکھا دیکھیں گائز شولڈر کا سائز جو آ رہا ہے دیکھیں یہ سائز اس طرح نپتا ہے شولڈر کا کچھ لوگ یوں کر کے پھر یوں نابتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ سٹیٹ نپتا ہے شولڈر کا جو سائز ہے وہ یہاں پہ رکھا آپ نے اور انڈ کہاں ہو رہا ہے یہ دیکھیں 16 ہو رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ شولڈر کا سائز آ گیا اب باری آتی ہے کالر کی شولڈر کا جو سائز آئے گا جیسے آپ نے یہاں انچی ٹیپ رکھا اور یوں راؤنڈ آب آؤٹ گھوما کے یہاں تک آ گیا تو یہ کالر کا سائز ہو گیا اس طرح یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا واسکٹ کا سائز کہ آپ لوگ با خوبی سمجھ گئے ہوں گے باڈی ناب بھی اور ویسے جو فیبرک واسکٹ کا ناب ہے نورملی جو باڈی ناب نہیں لے سکتے ان کے لئے بھی تو یہ آپ کو میں نے بلکل ڈیٹیل کے حساب سے بتایا اب باری آتی ہے پرنس خوٹ کی اچھا گائز دیکھیں پہلے میں نے آپ کو واسکٹ کی ناب بتائیے میجرمنٹ بتائیے واسکٹ کی اور اب یہ آگیا پرنس خوٹ آپ کے سامنے یہ اوپن پرنس خوٹ ہے تو اس میں صرف اور صرف کیا فرق ہے واسکٹ کا اور پرنس خوٹ کا سیم ناب ہوتا ہے صرف پرنس خوٹ میں کیا چیز بڑھ جاتی ہے شولڈر کا ایک نمبر سائز بڑھ جاتا ہے شولڈر نابیں گے اور سلیوز نابیں گے اچھا سلیوز بھی کیسے نابیں گے آپ بس دیکھیں یہ دیکھیں انچٹیپ میں نے یہا رکھا ہے سلائی کے پاس اور یہاں انڈ ہوگیا آپ کا یہ اس جگہ پہ تو یہ سلیوز کا ناب ہو گیا ہے ناب کیسے لیں گے جیسے واسکٹ گھومائی تھی ویسی گھومائیں اور یہ شولڈر یہاں سے لے کر یہاں تک ناب لیں تو یہ آپ کی میجرمنٹ میجرمنٹ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے میجرمنٹ اس طرح کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور الحمدللہ جو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا ہے تو آپ لوگ کے لیے آسانی ہو گئی ہوگی میجرمنٹ لینے کے لیے باڈی ناب بھی میں نے آپ کو بتا دی اور ویسے جو فارمل ناب ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا بلوگ بہت اچھا ہوگا اور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اسی طریقے سے دعاوں میں یاد رکھیں تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکس بلوگ کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ جزاک اللہ خیر